جائے رہے تھے تو ہمارے گھر کے آگے مناس یونیسٹی ہے اور ادھر یہ مسجد ہے تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ دیکھ سامنے چودہ کروڑ وہ دیکھیں جی پاکستانی چودہ کروڑ السلام علیکم ایک بھائی پیر آپ کا مزبان تلہ ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ستائیسفہ روزہ ہے اور صبح کا ٹائم ہو رہا ہے نو پچکے سات منٹ ہماری آج تین کلاسید ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات مانگا چلا آپ لوگوں سے سب سے کرتا رہوں کہ ستائیس روزے اتنے جلدی گزرے ہیں اتنے جلدی گزرے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوا ڈسپائٹ کہ ہمیں کچھ مشکلات بھی تھیں کہ ہم باہر کے ملک میں رہتے ہیں سہری افتاری خود بنانی پڑتے ہیں اس کے باوجود بھی بہت جلدی گزرا یہ نمزان لیکن کہنے کے مقصد یہ ہے کہ پیچھے تین سے چار روزے رہتے ہیں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جتنی اپنی عبادت کر سکتے ہیں کریں اور اپنی مغفرت کروائیں اس مہینے میں میں بھی کوشش کروں گا آپ لوگ بھی سارے کوشش کریں اب باتیں ہیں واپس ٹاپک پر آج ہم نے سہری میں کیا کیا کھایا سہری میں آج ہم نے ساگ اور میٹھی لسی جو چینی والی لسی ہوتی ہے اب میں اسے تیار کھڑا ہوا اور بیٹ کروں والی کا مسئلی آنے والے تو پھر ہم چلتے ہیں کلاس لینے ہماری امانت ہسپٹل میں کلاس ہے نو دس ہو گئے ہیں اور علی بھی آ گیا ہے پا جی مہینے میں لیٹ ہو رہی ہے اور لوگ بھی آ رہے ہیں اوکے سر پکڑو آج آپ کی بھی آخر کار ہم پہنچ رہے ہیں کلاس میں پندرہ منٹ پہلے اور یہ جی امانت ہسپٹل کے باہر کا بیو شکر شکر بڑا زبدست موسم ہے ستائیس مو روز ہے اٹھائیس اونتیس یا تیس اونتیس اتیس ہوں گے تو تین سے چار روز رہ گئے ہیں سو کائنڈلی کائنڈلی آپ سب فوکس کریں اپنی نمازوں پر اپنے قرآن پاک پر اپنے ایمان پر ٹھیک اللہ پاک سب کو توفیق دے اور اللہ کا شکر ہے موسم بہترین ٹھنڈا بھاراف کی سمکھیں سو روزہ تو نہیں لگے گا شکر اللہ بھلتا کلاس ہماری ہو گئی ہے ختم اور اب ہم جا رہے ہیں ایسٹ کیمپس اگلی کلاس کے لیے انڈر ایج کا پائن ساتھ بنایا تھا انڈر ایج تھا انڈر ایج تھا انڈر ایج تھا تو جی فائنلی آل موسٹ ایک مہینے بعد ہماری کلاس آ ہی گئی ہے ایسٹ کیمپس اور یہ آ رہا ہے یاور موسم کے مزا لیتے ہوئے شکر اللہ شکر اللہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا موسم بہت اچھا ہے ابھی تک تو 12 بجے ہیں ابھی تک تو روزہ نہیں لگا باقی ہماری کلاسی جو ہیں چار بجے ایک وہ بھی لیں گے انشاءاللہ یا شاید نہ لینے جائے آج دل نہیں ہے نہ میرا نا اس کا باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے ابھی ایدر لگا یار ایدر لگا یہ گیٹ کے سنے لگا نظر نہیں آرہا ادر سا باقی دل نہیں ہے نظر نہیں ہے نظر نہیں ہے آخر کار ہم کلاسی جو لے کے آگے ہیں شکر اللہ اور ابھی بجے رہے ہیں ڈیڑھ اور چار بجے والی کلاس نہیں ہوئی شکر اللہ اور اللہ کا شکر ہے صرف آج ایک کلاس لے کے ہم واپس آگے ہیں اس لئے آج ہمیں روزہ نہیں لگ رہا موسم دیکھو بارش کے پتہ نہیں کیوں ابھی تک کیوں نہیں ہوئی بتاؤ کیوں نہیں ہوئی یہ مول بن رہا ہے ہمارے گھر کے آگے وہ سامنے اس بیلڈنگ کے ساتھ والی بیلڈنگ ہماری ہے ہماری مطلب اس بیلڈنگ میں ہمارا فلائٹ ہے ہم گھر جاہی رہے تھے تو ہمارے گھر کے آگے مناس یونیورسٹی ہے اور ادھر یہ مسجد ہے تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیا یونیورسٹی کی مسجد ہے یونیورسٹی کی مسجد ہے تو ہم زہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ ترکی اور کرگستان کی گھٹی کولیب والی یونیورسٹی ہے یہ کرگستان کا جھنڈا اور پیچھے ترکی کا دھا ایک اور بات کی یہ جو مسجد ہے یہ اس سے بڑی ملتی ہے جو ابھی ہم نے جہاں جمعہ پڑھا ہے جو ترکیش موز تھی اس کا مجھے نام نہیں پتا اس مسجد کا کیوں میں پہلی بار آ رہا ہوں لیکن ماشاءاللہ خوبصورت ہے تو میں ان کا چلو چلتے ہیں اور جمعہ کی نماز جس رہاں پڑھی تھی جس رہاں پر زہر کی نماز پڑھتے ہیں جس رہاں پڑھتے ہیں اور جس رہاں پڑھتے ہیں اگر آپ کے مطلب دے ہیں اور آپ کے مطلب دے ہیں نماز ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے وہ دیکھ سامنے چودہ کروڑ وہ دیکھیں پاکستانی چودہ کروڑ نماز اب ہم نے پڑھ لیا ہے اور اب ہم واپس چلے ہیں اپنے فلیٹ اللہ پاک توفیق دے تو آج انشاءاللہ یہاں پر ترابی پر پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت دل ہے یقین کے لئے یار یقین کا بڑا مزہ آیا ہے بہت اچھا لگا ہے نماز پڑھ گیا روحانی سکون ملا ہے آپ کو ملا ہے الحمدللہ پکہ انشاءاللہ آج اللہ پاک نے اگر تفیق دی تو ہم یہاں پر ترابی پڑھنے ضرور آئیں گے ورنہ انشاءاللہ جتنے روز رہ گے ایک دن تو ضرور آئوں گا انشاءاللہ ہاں پر ترابی پڑھنے آخر کار 201 ہماری بیلڈنگ پہنچ گئے آج افطاری کے لئے ہمارے پاس پکوڑے پورا چرگہ یہ جی شلجم گوشت اور مانا جو روٹی ہوتی ہے مینوائل اللہ کا شکر ہے جی آج جو دعا مانگی تھی وہ پوری ہوگئے اور ہم آگئے ہیں ترابی پہ لیکن ترابی سے میں نے پہلے گا کہ ہم کچھ کھا لیتے ہیں تو علی اور میں ترابی سے پہلے ڈونر کھا رہے ہیں اور ابھی چلیں گے اور پڑھیں گے ترابی انشاءاللہ اور اس وقت بارش ہو رہی ہے ہلکہ ہلکی لیکن ابھی ہم جاتے اندر اور انشاءاللہ ترابی پڑھتے ہیں آگئے ہیں جی اور انشاءاللہ آپ شروع کرتے ہیں ترابی اندر بیسے شروع ہے ترابی لیکن ہم جا کے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ترابیوں سے ہم آگئے تھے جی واپس اور ایک اچھی بات جو مجھے لگی وہ میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ترابی میں ایک تو بڑا رش تھا اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم ترابیوں سے واپس آئے ہیں تو ہاں جی ایک چیز یہ کہ کیا اچھی لگی چیز کہ لوگ شاپر لگے کھڑے دے جو چوکلیٹ سے بھرے ہوئے تھے اور وہ سب کو دیر تھے سارے نمازیوں کو جیدرے مرضی لے جو ٹھیک ہے تو یہ بڑی اچھی چیز لگی مجھے خیر ہم نے بھی کافی سارے لیں چوکلیٹس میں نے اور اللی نے دونوں نے میں نے نہیں چلو آپ نے چلو یار میں نے لی ٹھیک ہے میں نے آپ سے لی چلو ہاں میں نے اس کو دی لیکن یہ تھا کہ بڑی اچھی لگی مجھے یہ چیز اور ماشاء اللہ بہت زیادہ عوام جو تھی نا ترابیوں پہ ہوئی تھی اتنا میں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا مجھے کہ اتنے لوگ جاتے ہیں نماز پہ اتنے لوگ آتے ہیں ترابیوں پہ لیکن بڑے زبردست لگا مجھے کہ بھائی لوگ اتنے آئے نماز پڑھنے کے لیے اور ساری ایک مطلب اچھا محول بنا ہوتا تو خیر اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سو اپنے بھائی کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں